ہمیں عبداللہ مساہل آپ دیکھ رہے ہیں اعلان ٹائمز پینڈیمک چل رہا ہے اس کا پہلا دور آیا دوسرا دور آیا اور اب تیسے دور کی دستک آ چکی ہے ڈیلٹا ویریانٹ نے جو تفاہ کریاں شروع کی ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہم نے آپ پچھلی ویڈیو آپ پہ سامنے پیش کی تھی کہ مہارشتہ سرکار نے جو نہیں گائی لینڈ جاری کی ہے اسے تمام نگر پالکوں نے اپروف کر کے اپنی بھی شروع کر دی جس کے ذریعے منڈے سے فرائیڈے دکانے اور بازار چار بجے تک ہی کھولے رہیں گے لیکن میرا روڈ سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو انتہائی چونکانے والی ہے اور جسے دیکھ کر بہت ہی دکھ بھی ہوتا ہے وہ شمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ انسان اتنا کٹھور اتنا سخت کٹھور جو کیسے ہو سکتا ہے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے میرا روڈ سے کہ دکان سبزی مارکٹ لگی ہوئی ہے اور ایک شخص اپنے ٹھیلے پر سبزیاں بیچ رہا ہے وہاں پہنچتا ہے ساتھ میں پولیس ہے کہاں سنی ہوتی ہے اور کچھ در کے بعد اس کے ٹھیلے کو پلٹ دیا جاتا ہے اس کا اس کی ساری سبزی اور اس کے ترکاری جو ہے زمین میں بکھر جاتی ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکھتا اسے کچھ کہا سنی کے بعد منسپل عملہ جو ہے جو منسپل کارکران ہے وہاں توڑا لے کر اس کے ٹھیلے کو بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں یہ ویڈیو میرا روڈ کے بانگر اسکول سے لے کر جو وہاں پر لودھا روڈ ہے اس کے درمیان جو مارکٹ لگتی ہے وہاں کی بتایا جا رہی ہے صبح ساڑھے گیارہ سے لے کر پنیدو کے درمیان کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے اب جب کے جو نیا قانون لاغو کیا گیا ہے جو نئے نیمز آئے ہیں اس کے حساب سے شام چار بجے تک دکانیں لگ سکتی ہیں چار بجے دکانیں بند ہونی ہے تو اس کے درمیان چار بجے سے پہلے ساڑھے گیارہ یا دو بجے کے درمیان اس طرح ہی کروائی کیا معنی رکھتی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے اگر مان لیجئے کسی نے نیم کو توڑ بھی دیا ہے تو منسپل عملے کو چاہیے کہ وہ اس سے جا کر جرمانہ وصول کریں اس کے سب اس کی رسیت کٹیں اسے کہا ناں ٹپٹ کر آئندہ کے لئے تم بھی کر دیں لیکن اس کے سامان کو پلٹ دینا اور اس کے ٹھیلے کو ہتھوڑا سے پوری طرح توڑ پھوڑ دینا یہ جان لینا چاہیے کہ ہتھوڑا اس کے ٹھیلے پر نہیں بلکہ اس کی فیملی کے ارمانوں پڑھا ہے وہ اس کے پیچھا جو اس کا پریوار ہے اس کے پیگ پر پڑھا ہے اب یہ پتا ہے جائے کہ چونکہ پینڈیمک پچھلے سال سے شروع ہو چھوڑا ہے اور یہ کنٹینو یہ اس کا دور جاری ہے لوگوں میں پاس روزگار نہیں ہے سرکاریں روزگار تو دے نہیں پا رہی ہیں میسپل جو ہے وہ روزگار تو دے نہیں پا رہی ہے اب اگر کچھ لوگ اپنی روزی روٹی سترہ کمانی کوئیش کر رہے ہیں تاکہ اپنا اور اپنے بالبچوں کا پیٹ پات سکیں تو یہ کیا طریقہ ہوا یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اسے ٹھیلے کو پڑٹ دیں بعد میں اس کے ٹھیلے کو ہی توڑ دیں اس کے جواب داری کون لے گا ادھو سرکار تک اگر یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو ہم ادھو سرکار سے اور خاتھ اسے ادھو ٹھاکریں آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ اس کا سنگیان لیں کیونکہ آپ نے کافی حد تک مہنسٹر کو سمالا ہے آپ کے جو پولیسیاں آپ کے جو نیم سامنے آئے انہوں نے لوگوں کو یہ ڈھالت بندائی لوگوں کا سہارہ بنا ہے لیکن اب اگر آپ کے آپ کے آپ کے پیچھے اگر اس طرح کام کیا جا رہا ہے اور یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو فون ہمارے پاس میرا روڈس آئے ہیں ان پہ یہ الزام یہ آروب لگایا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو منسپل جو ہاتھیکاری ہیں کچھ آدھیکاری اس پر آرے سر ٹائپ کے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کاروائیاں کر رہے ہیں دہشت پہلانے کام میرا روڈ میں کر رہے ہیں ہماری ٹیم اس کی تفتیش کر رہی ہے اب ایک دو روز میں واقعہ تھا پوری پوری سٹوری آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے بہرحال یہ بہت دکھت واقعہ دکھت گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر کہ جو ٹھیلے والا تھا اس کی سبسی پلٹی گئی اور بعد میں اس کے ٹھیلے کو بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا گیا جیسے کوئی دشمن ملک کا کوئی ٹینک اڑایا جا رہا ہو دیکھتے نہیں اس طرح یہ خبروں کے لیے ہمارا چینل اعلان ٹائمز کیونکہ ہم آفتہ صرف خبریں نہیں بلکے سچ پہنچاتے ہیں